سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ معروم العرام کے مہینے میں تازے اماتم کرنا اور خاص کر کھانوں کا پکانا جائز ہے اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں لیکن دوستو دس معروم میں کیا کیا کرنا چاہیے اس سارے باتیں آج کے اس ویڈیو ہم بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کے وآخر تک ضرور سمات فرمائیے دیکھئے دوستو شہدہ کربلا کی یاد میں آسو بہانا پریشان ہونا غم زدہ ہونا جائز ہے لیکن معتم کرنا جائز نہیں ہے معتم کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی فرمایا ہے ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو پڑا لکھا عالم دین کبھی بھی معتم نہیں کرتا عام عوام ہی معتم کرتے ہیں زنجیرے وغیرہ مارتے اور آگ کی انگاروں پر چلتے ہیں باقی رہا کھانا تقسیم کرنا پانی اور دودھ کی سبیلہ لگانا یہ سب جائز ہے لیکن یہاں غریبوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کسی خاص کھانے کا لازم کر دینا جاہلیت کی بات ہے جو حضر توفیق ہو شہدہ کربلا کے نام پر تقسیم کر کے ان کے ساتھ معبت واقیدت کا اظہار کرنا جائز ہے عجر و سباب کا باعث ہے دوستو یہ چیز ہے جو ہے جو ہم نے آپ تک پہنچا ہی ہے ان چیزوں کو کرنا ضروری ہے نہ کہ دس محرم کو ماتم کرنا لاتے کرنا اور دیگر جو ناجاز کام ہیں ان کاموں کو کرنا یہ چیز ہے غلط ہے لیکن جو چیز کرنا ہمارے لئے باعث سباب ہے وہ کیا ہے کھانا کھانا غریبوں کو دیکھنا قرآن خانی اور میں فلم الاشرے کو انقاد یہ چیز ہے جو سباب کا ذریعہ بنے ان چیزوں کو کرنا ہمارے لئے جائز ہے لیکن دس محرم الحرام کے دن وہ چیز نہ کیجئے جس سے آپ کے بھی نام عمال میں گناہ لکھے جائے اور شہیدان کرب و بلان میں بھی یعنی اس کے نام سے جو ہم غلط کام کریں گے امام حسین کو بھی تکلیف نہ ہو تاکہ اس کے نام سے لوگ نجانے کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہیں تو دوستو امیرد کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات دس محرم کو صحیح انداز سے صحیح طریقے سے جو شریعت نے بتائی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا بہت ضروری ہے اس کے برعک سے اگر کوئی کام حرم کرتے ہیں تو اس کے لئے تو اس میں ہماری خرابی ہے گویا کسی اور کی خرابی نہیں ہے ہمارے عمار کی بربادی ہے گویا کسی اور کی عمال برباد نہیں ہوگا تو دوستو آج کے لئے اتنے کافی